اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چانل میں ہوں اینا علی اور میں آپ سب کے لئے لے کر آئی ہوں لاہوری چنے کی ریسپی لاہوری چنے بنانے کے لئے تقریباً میں نے تین سو گرام چنہ رات کو بگو دیا تھا سوڈا ڈال کر اور میں نے صبح اس کو بوائل کر لیا ہے اور میں نے اس کو تھوڑا سا سخت رکھا ہے کیونکہ ہمائے گھر میں تھوڑا سا سخت چنہ کھایا جاتا ہے تمارٹر لیے ہیں میں نے میڈیم پیاز لیے ہیں دو لیسن ادھر کا پیسٹ نمک مکس سپائسز انڈے جو ہیں وہ آپشنل ہیں زیرہ لیا ہے اور ہریمیٹس لیے ہیں یہ ساری انگریڈینز آپ جلدی سے ریکارڈ کر لیجئے اور انڈے مجھے لاہوری چنے میں بہت پسند ہیں اس لئے میں نے اس کے اندر ایٹ کیے ہیں آج میں پس کڑھائی ایویلیبل تھی اس میں میں نے تیل گرم کیا زیرہ ڈال دیا اور اس کے ساتھ میں نے پیاز بھی ایٹ کر دی ہے تیز آنچ رکھی اور پیاز کے ساتھ میں نے نمک ایٹ کر دیا ہے پیاز اور نمک کا کمبینیشن کیوں رکھا ہے میں نے یہ میری پرانے لوگ جو میرے سبسکرائبر ہیں جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو بہت اچھے سے پتا ہوگا اور نئے آنے والے کو میں بتا دوں پیاز جو ہے وہ سوفٹ ہو جاتی ہے نمک ڈالنے سے اب یہ لائٹ براؤن کلر آنا شروع ہو رہا تھا تو میں نے اس کے اندر ٹیمارٹر ایٹ کر دیا ہے ٹیمارٹر میں نے چاڑ لیے ہیں میڈیم سائز کے اور اس کے ساتھ میں نے تھری ٹی سپون جو ہے وہ لیس نیدر کا پیز بھی ایٹ کر دیا ہے اور اب جو شانے تک میں اس کو پکا رہی ہوں جو شانتے ہی میں اس پہ مسالے ایٹ کر دوں گی تھری ٹی سپون میں نے دھنیا پاورڈر لیا ہے ون اینہ ہاف ٹی سپون میں نے لال مرچ لی ہے اور ون اینہ ہاف ٹی سپون ہی میں نے گرم مسالہ لیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے اس میں ہلدی ایٹ کیا ہے ان سب کو میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور تھوڑا جو شانے تک میں اس کو پکاؤں گی آپ لوگ اگر ہیوی ناشتہ پسند کرتے ہیں تو اسے کیفے کے پرانٹھوں کے ساتھ آپ صبح ناشتے میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور لنچ میں تو یہ ویسی بہت اچھا لگتا ہے تھوڑی سی کالی مرچ بھی میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی ہے اور میں اب اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور یہ جب بھوننا شروع ہوگا ابھی ٹی مارٹر گلے نہیں ہے اس کے اندر اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی پانی ایٹ کر کے میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اور میں نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا ہے تقریباً پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کو کھولا تو اس میں جوش آ چکا تھا مگر ٹی مارٹر جو ہیں وہ بھی تھوڑے تھوڑے باقی تھے مجھے ان کو اور تھوڑا سا گلانا تھا میں نے مزید اس کو دو منٹ کے لیے رکھ دیا دو منٹ کے بعد میں نے اس کو جب کھولا تو ٹی مارٹر جو ہیں وہ اچھے سے گل چکے تھے اب میں اس کو اچھے سے بھون رہی تھی ہلکا ہلکا تیل جب الگ ہونے لگے گا تو پھر میں اس میں جو ہے وہ بوائل چنہ ایڈ کر دوں گی اور پھر اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی آپ لوگ ضرور ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائے گا کہ کیسی بنی یہ میں نے اس کے اندر چنے ایڈ کر دیئے ہیں تین سو گرام چنہ میں نے لیا تھا اور میں اس کو اچھے سے مسالے کے ساتھ مکس کر رہی ہوں تاکہ ہر چیز جو ہے وہ یک جان ہو جائے اب میں نے اس میں ایک کپ پانی ڈالا اور میں اس میں چار ہری مرچ جو میں نے نکال کے رکھی تھی وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی تاکہ ہری مرچ کا ٹیسٹ بھی آ جائے اور تقریباً پندرہ منٹ کے لیے میں اس کو ڈھکیا رکھ دوں گی پندرہ منٹ کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے اور پندرہ منٹ کے بعد جو ہے میں نے اس کو چیک کیا تو ابھی تھوڑا سا چنے میں سکتی زیادہ تھی تو پھر میں نے اس کو تھوڑا سا بھونا اور پھر میں نے لو فلیم کے اوپر مزید دس منٹ کے لیے اس کو ٹھکے رکھ دیا دس منٹ کے بعد میں نے اس کو کھولا جو ایکسٹر پانی تھا وہ خوشک ہو چکا تھا اور مسالہ جو ہے وہ تیار ہو چکا تھا اور تیل چھوڑنے کے لیے بھی تیار تھا اب میں اس کو اچھے سے بھون رہی تھی اور اگر آپ لوگوں نے میرا چانل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جا کے کر آجائے تاکہ مزیدار ریسیپیز جو ہیں وہ آنے والی ہیں اب نئی نئی تو وہ آپ تک فوراں فوراں پہنچ جائیں اور بیل آئیکن تو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا اور اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہوں تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے اور کومنٹ میں بتایا کیجئے اگر آپ لوگوں نے میری کوئی ریسیپی ٹرائی کیا تو یہ تیل اس کا الگ ہونے لگا ہے اور میں اس کو ہلکی آج پر پکا رہی ہوں کیونکہ ٹیمارٹر مزید پانی چھوڑ سکتے ہیں تو یہ ٹیمارٹروں نے مزید پانی چھوڑا ہے اور میں اس کو اچھے سے بھون رہی ہوں یہ مزے سے بھون رہا ہے اور یہ جو ہے میں نے بن کر دیا ہے چولا اور یہ ہو گیا ہے تیار اب میں اس کو سرف کر رہی ہوں اور جو دو انڈے میں نے لیے تھے وہ میں نے بوائل کر لیے ہیں اور میں اس کے ساتھ جو ہے وہ اوپر اس کو تیار کروں گی خوبصورت سا اور پھر اس کے بعد میں اس کو گارنش کروں گی وائلڈ ایک ہری مرچ اور لیمن کے ساتھ آپ میں لیمن ضرور ایڈ کر کے دیکھئے گا بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ضرور شیئر کیا کیجئے لائک کیا کیجئے اور میری نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ